میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم کرنے والا ہے موجزہ ٹی وی اوفیشل کے محترم سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو چپ سے یہ دنیا بنی ہے لوگ موجزات ہونے کے انتظار میں رہے ہیں حتیٰ کہ ہر نبی پیغمبر رسول سے موجزہ مانگتے رہے ہیں پر جن لوگوں کو اللہ حق سچ پر لانا چاہتا ہے وہ کسی موجزے کے محتاج نہیں رہتے اور بہت سے کفار تو موجزہ دیکھ کر بھی منکر ہی رہتے ہیں پیارے دوستو بھارت میں سن دوہزار تین میں ہری دیوار کی گنگا ندی پر ایک ایسا موجزہ ہوا کہ جسے دیکھنے والوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی جب ایک ہندو گنگا ندی میں ڈوبنے لگا اور چیخنے لگا کہ مہدیو بھگوان مجھے بچاؤ اور اچانک دوستو بھگوان واقعی نمودار ہو گیا اور کہنے لگا کہ پہلے اللہ کا کلمہ پڑھو پھر بچاؤں گا ارے پاگل میں تو خود مسلمان ہوں دوستو آپ یقینا یہ سن کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے دوستو آپ جب سارا واقعہ جانیں گے سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ بھی فوری بے ساختہ اللہ و اکبر پکار اٹھیں گے مگر یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چڑے رہیے گا اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشر سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن پر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا محترم دوستو یہ واقعہ پیش آیا کم کے میلے میں اشنان کرتے ایک بھگت کے ساتھ جب کم کے میلے میں اچانک ایک سادھو گنگا ندی میں ڈوبنے لگا اور پھر جو موجزہ ہوا اسے دیکھ کر سب ہی حیران رہ کے اور آپ بھی یہ جان کر ششدر رہ جائیں گے یہ سچا واقعہ سن کر آپ کے بھی دوستو ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ جب چاہتا ہے پتھروں سے بھی اپنا حق ظاہر کر دیتا ہے دراصل دوستو یہ واقعہ سن دو ہزار تین میں ہری دوار کی گنگا ندی پر پیش آیا جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں سادھو بندت اور مہادیو کے چاہنے والے اشنان کرنے پہنچے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دوستو بھارت واسی جانتے ہیں کہ سالوں سے کم کا میلہ لگتا چلا آیا ہے جس میں کئی سادھو سنت اور عام لوگ اپنی پوجہ پاٹ اور پاپوں کو دھونے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور دوہزار تین میں ہر سال کی طرح ہری دوار میں گنگا ندی کنارے یہ میلہ سجایا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں سادھو سنت اور پندت اشنان کرتے ہوئے ڈپکی لگا رہے تھے کیسے میں بھگوان مہادیو کے ایک بھگت کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا دراصل ہوا کچھ یوں کہ وہ سادھو صبح کے چار بجے گنگا کنارے ڈپکی لگا کر اشنان کر رہا تھا کہ اچانک ہی پانی کا بہاؤ تیز ہونے لگا جس کے باعث اعلان ہونے لگا کہ جو لوگ اشنان یعنی گنگا میں ڈپکی لگا رہے ہیں نہا رہے ہیں وہ فوری باہر نکل کر کناروں سے دور ہٹ چائیں لیکن دوستو مہادیو کی بھگتی میں مگن وہ سادھو باہر نہ آیا اور ہر ہر مہادیو بولتے ہوئے ڈپکی لگاتا رہا اور باقی سب وہاں سے باہر آ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے سیکیورٹی نے بھی فوری آ کر لوگوں کے کناروں سے دور کر دیا مگر اس سادھو پر کسی کا دھیان نہ گیا ایسے میں دریا کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا کہ آنن فانن میں جب تک سیکیورٹی اہلکار اس سادھو تک پہنچتے تب تک وہ ندی کے بیچوں بیچ جا پہنچا تھا اور لہروں کے زور پر بہنے لگا تھا دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ سادھو نے خود کو موت کے حوالے کر دیا ہو کچھ دیر وہ گنگا کی لہروں میں گم غوتے کھانے لگ گیا پھر سادھو کو ڈوبتا دیکھ کر سبھی باہر کھڑے لوگ مہادیو سے پراتنا کرنے لگے کہ بھولے نات اپنے بھگت کی رکشہ کر سیکیورٹی نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر وہ تیز لہروں کے باعث ناکام رہے اس کے کچھ دیر کے بعد ہی وہ سادھو ندی کے دوسرے کنارے ایک چمکیلے پتھر پر گرا ہوا نظر آنے لگا سیکیورٹی نے وہاں جا کر دیکھا وہ پتھر نہائی چمکیلہ تھا اور دور سے ہی نظر آ رہا تھا کافی بڑا پتھر تھا دوستو سیکیورٹی نے وہاں جا کر دیکھا تو وہی سادھو پتھر پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ملا اس کے بعد اسے فوری ہسپتال لے جایا گیا اور فوری طبی سہولیت فراہم کی گئیں اگلی صبح اس سادھو کو جب ہوش آیا تو باقی سادھو کا گروہ بھی اس کے پاس موجود تھا اس سادھو نے ہوش میں آتے ہی جو کہا وہ سن کر دوستو باقیوں کے ہوش اڑ گئے کچھ تو غصہ کر کے اور گالیاں دے کر اس کو وہاں سے چلے گئے اور کچھ نے اس سے اس بات کی تصدیق چاہی اور اس نے ایسی تصدیق کی کہ وہ بھی اس کا سادھ دینے سے باز نہ رہ سکے دوستو ہوا کچھ یوں کہ وہ سادھو ہوش میں آتے ہی اونچی آواز میں کلمہ تیبہ پڑھنے لگا تھا جس پر سب حیران و پریشان رہ گئے اور اسے ہلایا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو اس نے بتایا کہ ہرگز نہیں بلکہ ابھی تو اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے اس نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ میں جب لہروں میں غوتے کھا رہا تھا تو اونچی اونچی آواز میں پکارنے لگا کہ ہر ہر مہا دیو بھولے نات میری جان بچا مجھے تو ہی آ کر بچا یہ قریب تھا کہ بس میں اب بچ نہ پاؤں گا میں نے زور زور سے پکارا کہ تو کیسا بھگوان ہے تیرا بھگت تیرے آسرے پانی میں شنان کر رہا تھا اب کیوں نہیں بچائے گا ساری زندگی میں نے تیری پوجا کی اتنے میں کیا ہوا میں اونچی اونچی آواز میں پکارے چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں میں نے تیز روشنی میں مہا دیو کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا تو تو بچ جائے گا میری جگہ اللہ کو پکار میں تو خود مسلمان ہوں اور کوئی بھگوان نہیں ہوں اللہ صرف ایک ہے اور وہی مددگار ہے اس کو پکار بچ جائے گا یہ کہہ کر وہ اجھل ہو گئے ایک شدید غوتہ آیا مجھے لگا میں ڈوب گیا مر گیا کہ میں نے اللہ کو بے ساختہ پکارا اور کلمہ پڑھ لیا بس پھر کیا تھا مجھے لگا جیسے غیبی ہاتھوں نے لا کر مجھے ایک پتھر پر بٹھا دیا ہو اور وہ پتھر مجھے کنارے پر لے آیا ہو دوستو یہ سن کر ان سادھوں میں سے کچھ تو گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اور باقیوں نے کہا کہ کوئی ثبوت ہے تیرے پاس اس نے کہا کہ جاؤ اس پتھر کو دیکھو جس پر میں بے ہوش ملا ہوں وہ چمکیلہ پتھر وہاں آپ تمہیں نہیں ملے گا وہ لوگ فوری اس جگہ پہنچے جہاں ایک چمکیلہ خوبصورت بڑا پتھر کل سب نے دیکھا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا جب وہ وہاں پہنچے تو وہ پتھر دھوننے لگے مگر وہ پتھر ان کو کہیں نہیں ملا وہ کہیں بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی اس جیسا بڑا پتھر نظر آیا یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ شخص سچ بول رہا ہے اور وہ سب بھی اس کے پیچھے دوستو مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ پیارے دوستو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا مت پھولئے گا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعنی کہہ دے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے معجزات صاحر کرنے پر قادر ہے میں تو صرف تمبھی کرنے والا رسول ہوں میرے کب سے بھی کوئی معجزہ نہیں لیکن کیا انہیں یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان کے سامنے برابر تلاوت کی جا رہی ہے جس میں ہر یقین والے کے لیے رحمت و عبرت ہے اس کے علاوہ دوستو صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسے معجزے ملے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لے آئے لیکن مجھے جیتا جاکتا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا یعنی اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید جو بزریہ وحی مجھ پر اتری ہے پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کے تابداروں سے میرے تابدار زیادہ ہوں گے یہ یاد رہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بیان ہوا ہے دوستو اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ کے معجزے اور تھے ہی نہیں علاوہ اس پاک معجزہ قرآن کے آپ کے ہاتھوں اس قدر معجزہ سرزت ہوئے ہیں جو گنتی میں نہیں آسکتے لیکن ان تمام بے شمار معجزوں سے بڑھ چڑھ کر آپ کا سب سے عالی معجزہ قرآن کریم ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے ہلکہ ارباب میں شیئر کرنا مت پھولئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کرنے کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے پان